لیجیے سنیے چارلز ڈیکنز ورہ لکھی کہانی کرسماس ڈینر کا ہندی مینوات میری یعنی گریمہ کی آواز میں کرسماس کا سمیں شاید ہی کوئی ایسا وقتی ہوگا جس کے من میں کرسماس کے سمیں ہر شو اور لاس نہیں ہوگا جس کے من میں بیٹے کرسماس کی خوشنما یادیں نہیں ہوں گی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو یا کہیں گے کرسماس کے تحار میں اب پہلے جیسی بات نہیں رہی اب تو صرف یادیں اور کم کمائی ہی رہ گئی ہے ان کو یاد آ رہی ہے کہ کیسے وہ اپنے دوستوں کو کرسماس پر کھانا کھلاتے تھے اور آج جب وہ تنگ حالی میں ہیں تو وہی دوست ان سے نظریں چُراتے ہیں پر ایسے خیالوں کو ہمیں اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے اور اپنے چہرے پر خوشی سنجوئے رکھنی چاہیے ہمیں ایشور کو ہر چیز کیلئی دھنیواد دینا چاہیے اور یدی آپ کے بچے گھر پر ہوں تو ان کے ہستے مسکراتے چہرے دیکھنے چاہیے ہمیں یاد کرنا چاہیے اپنے بچوں کے بچپن کو جب وہ مٹی سے کھیلنا چھوڑ کر کرسی پر بیٹھنا سیکھ گئے تھے ہمیں صدا ایشور کے دیئے وردانوں کو گرنا چاہیے نہ کہ دربھاگ بھرے دن کے بارے میں سوچ کر من کو دکھی کرنا چاہیے کرسماس کے نام میں ہی جادو سا ہے آپس کی چھوٹی مٹی لڑائیاں اور ایشور سب لوگ بھول جاتے ہیں باپ بیٹے بھائی بہن جو کچھ سمیں پہلے ایک دوسرے سے نظرے چورا رہے تھے وہ اس تھیوہار کے موسم میں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں اور اپنے اہم اور ایشور کو بھولا دینا چاہتے ہیں کرسماس پارٹی جس کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں اس دن کا لگ بھک دو مہینے پہلے سے سب انتظار کرتے ہیں پہلے یا ملن دادا دادی کے گھر پر ہوتا تھا پر آپ دادا جی بوڑھے ہو گئے ہیں اور دادی بھی بوڑھی و نربل ہو گئی ہیں تو انہوں نے اس پارٹی کی ذمہ داری انکل جورج پر چھوڑ دی ہے اور وہ سویم بھی جورج انکل کے گھر پر جشمنانے آ جاتے ہیں دادا جی اس موقع کے لیے ترہے ترہے کے وینجن منا کر انکل جورج کے ہاں بھیج دیتے ہیں دادا جی خود بھی لڑکتے پڑکتے گھر سے کافی دور نیو گیٹ مارکٹ جاتے ہیں جہاں سے وہ ایک ترکی خریدتے ہیں اور پھر کولی اسے انکل جورج کے گھر پہنچا دیتا ہے جہاں تک دادی کا سوال ہے تو وہ بہت گپ چپ طریقے سے نوکروں کے لیے نئی ٹوپی خریدتی تھی جس میں گلابی رنگ کا ریبن لگا تھا اور سب بچوں کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں جیسے پینسل باکس کتابیں پین آدھی اپہار میں دینے کے لیے خریدتی تھی اور ساتھی درجنوں میں سپائی اور ایک بڑا آسا پلم کیک بچوں کے لیے بنواتی تھی کرسماس کی پورو سندھیا پر دادی ماں ہمیشہ ہی بہت خوش وہ جوشو خروش میں نظر آتی اور سب بچوں کو ترہ ترہ کی ایکٹیویٹیز میں اُلجھائے رکھتی جیسے کی پلمس کو اکھٹا کرنا اور وہ شام کو اس بات کا خیاس دھیان رکھتی کہ انکر جورج کو ٹوٹ اتار کر کچن میں آئیں اور آدھے گھنٹے تک پوڈنگ کو کرچی سے چلاتے رہیں انکر جورج بہت خوشی خوشی یہ کام کرتے اور بچوں اور نوکروں کو بھی اس میں بڑا مزا آتا شام کا کھانا پینا اور پھر آنکھ میں چولی کے کھیل میں انتھ ہوتا تھا جس میں دادا جیس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ جلدی سے پکڑ لیے جائیں جس سے وہ اپنے ہاتھ کی صفائی دکھانے کا موقع مل جائے دوسرے دن وہ ورد دمپتی دادا دادی تمام بچوں کو ساتھ لے کے چر جاتے تھے اور آنٹ جورج کو گھر کے پیچھے صفصفائی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے جب چرچ پارٹی دو پہر میں لوٹتی تب دادا جی اپنی جیب سے باندہ کی ایک ٹہنی نکالتے اور بچوں سے کہتے کہ وہ اس کے نیچے سے گزریں اور اپنی چھوٹی کزن سسٹرز کو کس کریں یہ ایک ایسی کاروائی تھی جسے دادی ماں پسند نہیں کرتی تھی پر اس سے دادا جی کو بہت سنتوش ملتا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جب وہ تیرہ سال تین مہینے کے تھے تو ایسے ہی ایک باندہ کی ٹہنی کے نیچے انہوں نے دادی کو پہلی بار کس کیا تھا جس پر بچے بہت خوش ہوتے اور جور جور سے تالیاں بجاتے اور انکر جورج بھی خوب مدت ہوتے تھے دادی ماں بھی بہت خوش ہوتی ہیں اور دادی ماں بتاتی ہیں کہ بچوں تمہارے دادا جی بہت ڈھیٹ تھے جس پر بچے جور جور کے ہس کے تالیاں بجاتے اور دادا جی بھی خوشی خوشی پورے جوش میں آ جاتے پر یاد اب تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں جب دادی ماں اور دادا جی تیار ہوتے دادی ماں سلیٹی رنگ کے گاؤن پہنے اور اونچی ٹوپی لگائے تتھا دادا جی اپنی سندر سی فریل والی کمیس پہنے اور تمام چھوٹے موٹے بچے اور ان کے کزنز کے ساتھ آگ کے سامنے بیٹھ کر آنے والے مہمانوں کا انظار کرنے لگتے اچانک ایک بگھی دروازے کے سامنے آ کر رکھتی ہے تو انکر جورج جو کھرکی پہ کھڑے ہو کر ان کی راہ دیکھ رہے تھے وہ خوشی سے چلاتے ہیں ارے دیکھو زین آ گئی اور سب بچے خوشی سے چلاتے سیڑھیوں پہ آپا دھاپی کرتے ہوئے نیچے دروازے کی اور بھاگتے ہیں اور چاچا روبرٹس اور زین کو لے کے سب لوگ اوپر آتے ہیں ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بچہ اور اس کی آیا بھی ہے اس بچے کو چھوٹے سے سشو کو دیکھ کے سب کہتے ارے یہ کتنا سندر ہے اور بار بار منع کرنے پر بھی سب اس کا گال چومتے اور اسے چھوٹے رہتے ابھی پہلے آگنٹک کا سواغت سامارو شورگل سمابد بھی نہیں ہوا تھا کہ کچھ اور چاچا چاچیاں بھتیجے بھتیجیاں آنا شروع ہو گئے جوان بھتیجے بھتیجیاں یہی دوسرے سے فلٹ کرنا شروع کر دیتے اور ان کا دیکھا دیکھی چھوٹے چھوٹے کزنس آپس میں ہسی مزاک کرتے اور اس کے بعد سب کچھ ہسی شور شرابے ہلگل گپاڑوں کے آواز میں گم ہو جاتا اور جب شور میں تھوڑی کمی آتی تو باہر کھلنے والے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوتی ہے سب لوگ نگاہیں اٹھا کے دروازے کی اور دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب کون آیا تو دو بچے جو کھڑکی پہ کھڑے تھے وہ بتاتے ہیں ارے یہ تو بچاری آنٹ ماغریٹ ہے اس کے بعد جورج انکل نیچے اتر کے ان کا سواگت کرنے چلے جاتے ہیں پر دادی ماں اٹھ کر اپنی ڈریس ٹھیک کرتی ہیں اور چہرے پر ایک کڑا رکھ اکتیار کر لیتی ہیں کیونکہ ماغریٹ نے ایک گریب لڑکے سے دادی کی آگیا کے بغیر شادی کر لی تھی گریب ہی تو اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی سزا تھی پر اس کے اترت اس کے گھنشت رشتے دار اس کے دوستوں نے بھی اس کا بہشکار کر دیا تھا اور اسے ملنا جلنا تک بند کر دیا تھا پر کرسماس جیسے تیوہار کے سمیں اس طرح کی کروی بھاونائے ایسے بگھل جاتی ہیں جیسے کی ندی یا جھیل کے اوپر جمی برف سورسی کرنے پڑھنے پر بگھل جاتی ہے ماتا پتہ اپنے ڈھیٹ اور انشاشن ہین بچوں کو کچھ سمیں کے لیے سزا کی طور پر کلے کمرے میں بند تو کر سکتے ہیں پر ہمیشہ کے لیے ان سے مون نہیں موڑ سکتے اس پرکار سے جو بچہ ایک بار گھر میں پلا بڑا ہو فائر پلیس کے سامنے بیٹھ کے ان کے ساتھ آنکھ تاپی ہو اور گپ شپ اور ہنسی مزاک کیا ہو اسے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پریوار سے کیسے الگ کر سکتے ہیں ماغرٹ جب اپنی بہنوں دوارہ جس اندر لائی جاتی ہے تو وہ پیکشا اور آکھ رپال و ویوہر سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا وہ لڑکی اپنی بہنوں کا ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس دوار کر جاتی ہے اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے وقش اس تھل میں اپنا مو چھپا کر جھوڑ جھوڑ سے رونے لگتی ہے ایک شرم بعد ہی اس کے پتا اٹھے اور اس کے پتی کا ہاتھ پکڑ کے اس کا بھی نندن کیا اس سے وہاں پر خوشی کا محول بن گیا سب لوگ نے انہیں بتایاں دیں ہم بچوں نے تالیا بجائیں جہاں تک دینر کا سوال تھا تو وہ بہت ہی لذیذ اور سوادش تھا اس میں موقع کے انرکول ترہ ترہ کے وینجن تھے تتھا سب ہی آدمی اور تیوہ بچے اولد سے تیوہ پرسند مدرہ میں تھے دادا جی نے بتایا کہ کس پرکار وہ مارکٹ سے ترکی لے کر آئے تھے جورج انکل کہانیاں سناتے رہتے ترکی کو کاٹتے اور مدیرہ پیتے ہوئے بچوں کے ساتھ ہسی مزا کرتے وہ اپنے مزا کے سبحاؤک سے سب کو ہساتے رہتے تتھا اپنے اتھتی ستکار سے بھی اس کے بعد اب ایک چھوٹا ناٹا نوکر بھار اسی پڈنگ لے کر آتا ہے جس کے اوپر ایک ہولی پیڑ کی ٹہنی رکھی تھی تو سب لوگ زور زور سے ہسنے لگتے ہیں چلاتے ہیں اور تالیا بجاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گدیلے ہاتھوں سے اور اپنے موٹے موٹے پیر سے اچھل اچھل کے اچھاہت ہو کے تالیا بجانے لگتے ہیں اس کے بعد ڈیزرٹ پھر وائن پھر ہسی مزاک اور گول گپاڑا مارگریٹ کے پتی بہت سندر سندر گانا گاتے ہیں وہ اتنے اچھے آدمی ثابت ہوتے ہیں کہ سب انہیں ونس مور ونس مور چلاتے ہیں تب دادا جی ایک نیا گانا گاتے ہیں جسے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنا تھا وہاں گانا وہ خاص دادی کے لیے گاتے ہیں جسے سن کے سب لوگ خوب ہستے ہیں اور لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں یا سب سے ہاسپرت کومک گانا تھا جو کسی نے اس سے پہلے کبھی نہیں سن رکھا تھا اس طرح سے کرسماس کی رات ہسی خوشی سے بیٹ جاتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کو شبکام نائے دیتے گلے ملتے جھومتے جھامتے وہاں سے ویدہ ہو جاتے ہیں اگلے سال پھر سے ملنے کے وعدے کے ساتھ ابھی آپ سن رہے تھے چارلز ڈیکنز دوارہ لکھی کہانی The Christmas Dinner یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بائی فور ناو